اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی چھوچو یار جس کا انتخاب آسمان سے ہوا تو آسمان والے اس کی قدر کیسے کرتے ہیں حضور پاک نے فرما عائشہ میں تیرے بستر پہ ہوتا ہوں جبرائیل وہی یہاں لاتا ہے فرشتوں کی پاکیزگی قرآن کہتا ہے لا يمسہو اللہ المطہرون یہ قرآن کریم کے پہلے ٹائٹل پر بھی آیت لکھی ہوتی ہے کہ اس قرآن کو فرشتے چھوٹے ہیں جو پاکیزہ ہے وہ پاکیزہ فرشتہ پاکیزہ پروں پر پاکیزہ کلام لے کر آیا تو عائشہ کے پاکیزہ بستر پر آیا اس سے بڑی حرم کی عزت و عظمت کی کیا بات اف کریں گے اور میرے دوستو پیغمبر کریم کی بیویوں کے لئے بات ذہن میں رکھو کوئی شخص رسول پاک علیہ السلام کی بیوی کا بغض اپنے سینے میں رکھے اس کا حشر کیا ہے یا کوئی چھوٹا اختلاف رکھے اس کا حشر کیا ہے رسول پاک کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دل میں حضرت عائشہ کا عزت اور احترام تو ہے لیکن ایک چھوٹے مسئلے پر چھوٹی مٹی اونچ نیچ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے سے تھوڑا دل میں خفگی تھی جلد نمبر دو مشکات کتاب و نکاح اللہ کے رسول کو آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اب دعوت کسی کی قبول قبول کرنا کیا ہے اجابت الدعو دعوت کو قبول کرنا اگر کوئی عذر نہ ہو تو واجب ہے مسلمان کے مسلمان پر حقوق میں شامل ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تمائیہ اکیلی یوید فیملی اور فیملی میں بھی عائشہ میرے ساتھ ہوں گی یا نہیں ہوں گی انہیں کہے رسول اللہ صرف آپ کی علماء نے اس کی دو شرح لکھی ہیں کہ یا تو ان کے دل میں کوئی خفگی کی بات تھی اور یا ان کے پاس وسط ہی ایک دعوت کی تھی یہ دونوں اقوال موجود ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر تم میں نہیں آتا وہ اگلی بار آئے تو میرے خیال میں دل سے خفگی جاتی رہی یا انتظام پورا ہو گیا تو کہا رسول اللہ دعوت فرمایا عائشہ تمائیہ کہا جی ہاں کہا اچھا پھر میں آؤں گا ایک بار ایک بکری زبا ہوئی حضور پاک علیہ السلام نے بطور تربیت سیدہ کائنات حضرت امہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا پہ آئیں گے تقسیم کرتی جانا کہا جی ٹھیک ہے بکرہ زبا ہوا اللہ کے رسول باہر تشریف فرما ہوئے غریب بچے بچیاں آتے گئے امہ عائشہ دیتی گئی دیتی گئی دیتی گئی حضور پاک نے اندازہ فرمایا کہ بکرہ پورا ہو چکا ہوگا گھر تشریف لائے بطور تربیت دینی فرمایا عائشہ کیا بچا امہ نے وہی بتایا جو ہوا تھا کہ ایک چوڑی بچی ایک ٹانگ بچی باقی سارا بکرہ ختم فرمایا نہیں عائشہ سارا بکرہ بچا ایک ٹانگ ختم کہا یا رسول اللہ آپ میری بات سمجھے نہیں سارا بکرہ ختم ایک ٹانگ بچی کہ تُو میری بات سمجھے نہیں سارا بکرہ بچا ایک ٹانگ ختم کہ سمجھا دیجئے کہ عائشہ جو راہ للہ چیز گئی وہ بچ گئی قیامت میں ملے گی جو خود استعمال کیا یہ ختم ہو گیا یہ تربیت اپنی بیویوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار تو دیکھیں محبت و اعترام تو دیکھیں تعلق اور یگانگت تو دیکھیں اور رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ اسفار میں بیویاں حضرت امہ جان آئیشہ رضی اللہ عنہ غزوہ ذات الرقع یا غزوہ انمار کی بات فرماتی ہیں کہ ایک وقت تھا صحابہ سوئے ہوئے ہیں لشکر سویا ہوا ہے پردے کا انتظام ہے معاملہ بالکل صاف ہے حضرت پاک نے فرمایا آئیشہ آؤ دوڑی دوڑ لگاتے ہیں ذرا دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم نے میں نے اور اللہ کے رسول نے دوڑنا شروع کیا کہ آگے بھاگنے میں کون نکلتا ہے فَسَبَقْتُ عَلَيْيْ سَحْمِشْكَاتْ جُلْدُو کتاب و نکا اممہ جان آئیشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ میں دبلے پتلے جسم کی تھی میں تیز دوڑی فَسَبَقْتُ عَلَيْيْ میں رسول اللہ سے دوڑ میں آگے بڑھ گئی ایک عرصہ گزرا ایک اور سفر کا انتظام ہوا اس وقت فَلَمَّا سَكُلَا بَدْلِيْ اب میں دبلی پتلی ہو چکی تھی حضر پاک علیہ السلام کو اس طرح کا موقع میسر آیا فرمایا آئیشہ آؤ آنٹی یہ دوڑی دوڑ لگاتے ہیں کہا جی بہتر ہم نے پھر دوڑ لگائی فَسَبَقْتَ عَلَيْيْا حضر پاک علیہ السلام مجھ سے دوڑ میں بڑھ گئے تو کہتے میں نے مو چھوٹا سا کیا تو فرمایا یا آئیشہ تلکا بھتلکا آئیشہ یہ اس کا بدلہ پورا ہو گیا یہ عدلے کا بدلہ ہو گیا یہ ازواج متعارات اور پیغمبر اسلام کا تعلق تبارک الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا